علم و حکمت کی مہ کی فضاء الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضاء الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شہر روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور السلام علیکم ڈیئر سوڈن میں سار عبد الحمید الکرم ہائی سکول داتا نگر کی طرف سے بائیو کے لیکچر نائن کلاس کے لیے حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلوال ڈیئر سٹوڈن ہم جانتے ہیں کہ تمام جانداروں کی گرد جس میں جانور شامل ہے ان کے گرد سیلوال نہیں پائی جاتی سیلوال کچھ جاندار ہے جس میں پلانٹس ہے پودے ہیں فنجائی ہے پرو کیری آٹس ہے اور پودوں کی طرح کچھ پروٹسٹ ہے ان کے گرد یہ سیل کا بے جان حصہ ہے جو سیل میمبرین کے باہر کی طرف موجود ہے اور اس نے سیل میمبرین کو پروٹوپلازم کو کور کیا ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا کام ہے کہ یہ اندرونی زندہ مواد اس کو ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں سیل کا جتنے بھی اندر والا مواد ہے پروٹوپلازم انٹرنل ساختے ہیں اس میں اورگینلز موجود ہے سائٹوپلازم موجود ہے ان سارے مواد کو پروٹوپلازم کہا جاتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں ان کی شکل برقرار رکھتے ہیں اور ان کو سہارا بھی دیتے ہیں سیل وال کے دو بنیادی طور پر حصے ہیں ایک کو بولتے ہیں پرائمری وال اور دوسرے کو بولتے ہیں سیکینڈری وال پودو کے سیل وال کی بیرونی تیہ کو پرائمری وال کہا جاتا ہے اور اس میں پائے جانے والا جو سب سے زیادہ کیمیکل ہوتا ہے اس کو سیلولوز کہا جاتا ہے پلانٹ سیل کے اندر موجود سب سے زیادہ جو سیل وال کے اندر پائے جانے والا سب سے زیادہ کیمیکل پائے جاتا ہے وہ سیلولوز ہے جو ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے پرائمری وال کے اندر ایک اور وال بھی ہے جو موٹی دیواروں والے ہیں اس کو سیکینڈری وال کہتے ہیں تو کچھ جو پلانٹس کے سیل ہوتے ہیں جیسے زائلم سیلز ہوتے ہیں یہ موٹی دیواروں والے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بہت زیادہ ہارڈ قسم کا پیچیدہ قسم کا کاربو ہائیڈریڈ پائے جاتا ہے لگنین جو لکڑی میں پائے جانے والا سب سے زیادہ کاربو ہائیڈریڈ ہے لگنین اور یہ پودوں کو سختی فراہم کرتے ہیں لکڑی کو ہارڈنس فراہم کرتے ہیں پرائیمری وال کے اندر موجود جو ہارڈ کیمیکل ہے لگنین اس کی وجہ سے درختوں کے تنیں اور لکڑیاں ہارڈ ہوتی ہیں یہ پودوں کے سیکنڈری وال بناتے ہیں تو سیل وال کے دو حصے ہیں ایکو پرائیمری وال اور ایکو سیکنڈری وال کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پلازمو ڈیزمیٹا جو ساتھ ساتھ لگے ہوئے سیل وال ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر لگے ہوئے جو سیل وال موجود ہوتے ہیں اگر میں آپ کو شو کرا دوں فرض کرتے ہیں کہ پودوں کے ایک سیل یہ ہے یہ ساتھ ساتھ سیل ہے ایک سیل یہ ہے پلانٹ کا اور ایک سیل یہ ہے یہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے سیل ہے ان کے درمیان میں بھی چھوٹے چھوٹے سراخ پائی جاتے ہیں ان سراخوں کو پلازمو ڈیز میٹا کہا جاتا ہے جس سے پودوں کے سائٹو پلازم پلازمو ڈیز میٹا یہ سراخ ہے پلازمو ڈیز میٹا تو ساتھ ساتھ لگے ہوئے سیلز کے والز کے درمیان سراخ موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے سائٹو پلازم کے درمیان رابطہ ہوتا ہے سیل وال کی جو سٹرکچر ہے وہ ہم نے پڑھ لیا کہ جو پودوں میں پائے جانے والی سیل وال ہے اس میں پرائمری وال کے اندر سیلولوز پائے جاتا ہے اور سیکنڈری وال کے اندر لینن پائے جاتا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے سیلز کے پودوں میں سیل وال کے اندر سراخ ہوتے ہیں جو ایک سیل کو دوسرے سیل کے سائٹو پلازم سے ملاتے ہیں اور ان کے درمیان مادوں کا پانی کا تبادلہ ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے ایک سیل سے دوسرے سیل میں پودوں کے علاوہ جو پلانٹس کے علاوہ جاندار ہے جن میں سیل وال موجود ہے جیسے بیکٹیریا ہے پرو کیری آٹس ہے اور فنجائی ہے ان کی سیل وال مخصوص قسم کے کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں فنجائی کی سیل وال بنی ہوتی ہے کائٹن کی کائٹن تو فنجائی کی سیل وال بنی ہوتی ہے کائٹن کی یہ فنجائی کی سیل وال کائٹن کی بنی ہوتی ہے اور پرو کیری آٹس بیکٹیریا کی سیل وال پپٹائیڈو پپٹائیڈو گلائیکین کی بنی ہوتی ہے پرو کیری آٹس بیکٹیریا کی سیل وال پیپٹائیڈو گلائکین کی بنی ہوتی ہے جو کہ ایم آئینو ایسید پیپٹائیڈو کا مطلب ایم آئینو ایسیڈ گلائکین کا مطلب شوگر ایم آئینو ایسیڈ اور شوگر کا بنا ہوا ایک بڑا پولیمر ہے پولیمر کہتے ہیں جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے یونٹس مل کر ایک بڑا مالیکیول بنا دیئے ایک بڑا سٹرکچر بنا دیئے پولیمر پولی کسیر مر کا مطلب ٹکڑے سیلوال کائٹن کی بنی ہوتی ہے کائٹن بھی ایک پیچیدہ کاربو ہائیڈریٹ ہے جتنے آرترو پورڈز ہے جیسے کوک روج ہے چونٹیا ہے ان کا جو جسم بنا ہوتا ہے یہ کائٹن کا بنا ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک پیچیدہ کاربو ہائیڈریٹ ہے جس سے فنجائی کے سیلوال بنی ہوتی ہے اور پرو کیریوٹس یعنی بیکٹیریا کی سیلوال بنی ہوتی ہے پیپٹائیڈو گلائیکین کی جو ایمائنو ایسیڈ اور شگر کا بنا ہوا ایک پولیمر ہے تو سیلوال فنج جائی پودو اور پرو کیریوٹس کے گرد سیل کا ایک بیجان حصہ ہے جو پودے کے سیل کو خاص قسم کی شیپ فراہم کرتے ہیں ان کو سہارا دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں اس کے پرائیمری وال ہے اور سیکنڈری وال ہے جو پودوں کی سیل وال کا باہر والا حصہ ہے اس کو پرائیمری وال کہتے ہیں اس میں زیادہ پائے جانے والا کیمیکل سیلولوز ہے پرائیمری وال کے اندر بھی ایک اور تہ موجود ہوتی ہے جس کو سیکنڈری وال کہا جاتا ہے سیکنڈری وال میں پائے جانے والا جو کیمیکل ہے وہ لگنن ہے اور یہ زائلم جیسے سیلس ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے سیلس کے درمیان ان کے سیل وال کے درمیان سراغ ہوتے ہیں جہاں سے سائٹوپلازم کے درمیان میں رابطہ ہوتا ہے پرو کیریوٹس اور فنجائی کی سیلوال الگ الگ کیمیکل کے بنی ہوتی ہے فنجائی کی سیلوال کائٹن کی بنی ہوتی ہے اور پرو کیریوٹس کی سیلوال پپٹائیڈو گلائیکین کی بنی ہوتی ہے جو شگر اور ایمائن ویسٹڈ کا بنا ہوا ایک پولیمر ہے پولیمر سے مراد ایک ایسا مالیکیول ہے جو چھوٹے چھوٹے ریپیٹنگ یونٹ سے بنتا ہے اور بڑا مالیکیول بن جاتا ہے یہ تا ہمارا آج کا بائیو کا ٹاپک امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی موسیقی